موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو سیدھے راستے پر گامزن کرے دعائیں کیجئے میری علی بھی اور اپنے اہل ویال کے لیے بھی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا جس طرح ماں کسی بچے کوئی بچہ ماں سے مانگے تو وقت پر نہیں دے سکتی لیکن بعد بھی دے دیتی ہے اس کو بلا کے پیار سے دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں رد نہیں کرے گا لیکن شرط یہ ہے کہ مانگنے کا طریقہ اور صحیحہ چاہیے آج میں جو ہے انسان کے بارے میں تھوڑا بات کروں گا کہ انسان کا وجود کیا ہے کیوں وہ کرتا ہے سورے دہر یعنی کہ دہر کے معنی وقت اور زمانہ بھی آتا ہے اور اس کو سوریل انسان بھی کہا جاتا ہے اس کی پانچھے آیت میں پڑھوں گا اس کے بعد آپ کے سامنے اپنا نظریہ بیش کروں گا ترجمہ بیش کروں گا اپنا نظریہ بیش کروں گا تفصیل بیان کروں گا جو ہے اپنے طرف سے کوئی چیز ایکسٹرہ نہیں بتاؤں گا ایکسٹرہ میں نہیں بتاؤں گا یعنی کہ اپنے دل سے کوئی گڑھ کے ایسی بات کوئی کہانی نہیں ہے کلام پاک ہے اللہ کا اعوذ باللہ من الشیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا تو ہے کہ بے شک انسان پر یعنی کہ آدمی پر ایک وقت وہ گزر گزرا ہے کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا ٹھیک ہے اللہ تعالی جو کہہ فرما رہا ہے کہ بے شک انسان پر ایک ایسا وقت ایک ایسا زمانہ گزرا ہے ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھی ٹھیک ہے تو اگر اس پہ ہم غور کریں تو یہ حقیقت کے دائرے میں آتا ہے انسان سے مراد جو لیا گیا ہے بعض کے نزدیک علماء کے نزدیک مفسرین کے نزدیک یعنی انسان اول حضرت آدم علیہ السلام ہے لفظ ہین یعنی حل آتا علال انسانی ہینو ہین کا جو لفظ ہے اس سے مراد روح پھوک نے جانے سے پہلے کا زمانہ ہے یعنی کہ جو آدھا علیہ السلام اے روح پھوک اگر تو اس سے چالیس سال پہلے کا زمانہ اور اکثر مفسرین کے نزدیک الانسان کا لفظ جو ہے بطور الانسان کا لفظ جو ہے بطور ہین کے استعمال ہوا ہے اور ہین سے بعض کے نزدیک حمل یعنی رحم مادر مادر کی مدت ہے جس میں وہ قابل ذکر میں نہ تھا جب ماں کے پیٹ میں تھا شروع میں جو انیشیل اسٹیج ہوتا ہے اس میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا اس میں انسان کو متبانہ کیا گیا ہے یعنی کہ ورن کیا گیا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ دیکھو اس میں انسان کو کیا گیا ہے کیونکہ وہ ایک پیکر حسن یعنی کہ خوبصورت شکل صورت میں خوبصورت جمال کی صورت میں جب باہر آتا ہے تو رب کے سامنے اکڑتا ہے اور اتراتا ہے اور اپنی اسے اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے کہ میں تو وہی ہوں جو عالم نیست میں تھا نیست میں تھا جو مجھے کون جانتا تھا نہیں جب سے پہلے جب ماں کے پیٹ سے پہلے کون جانتا تھا اس کو یا آدم علیہ السلام کا واقعہ اگر ہو رہا ہے تو آدم علیہ السلام سے پہلے کون انسان کا کوئی وجودی نہیں تھا تو کون جانتا تھا یہ دونوں بات سکر آپ دیکھیں تو کیوں اکڑتا ہے انسان کس چیز پہ اکڑتا ہے اور اس کی پھر آگے چل کے دوسری آیت میں جو ہم کو ملے گا آپ کو ہم نے انسان کو نطف مقلود سے پیدا کیا ہے تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا یعنی منقے مقلود کہتے ہیں بعض لوگ بس جگہ ملی جلیوی پانی کہا گیا نے غلیز پانی سے پیدا کیا ہے ایسی پائیسہ پانی کہ ہم اس کو مجلس میں ذکر بھی نہیں کر سکتے عورت اور مرک جو پانی نکلتے ہیں ڈسچارڈ ہوتا ہے اس سے پیدا کیا پھر اکڑتا کیوں میں کیا ہے تیرے پاس اس سے پہلے تو کچھ نہیں تھا کیوں نہیں کیوں اکڑتا ہے کوئی وجہ ہونی چاہیے زمین پر کلکہ چڑتا ہے دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اللہ کی جو عبادت کرنی چاہیے اس سے غافل ہو جاتا ہے اور پھر ہم نے عقل اس لیے دیا آنکھ اس لیے دیا کہ تم دیکھو کیا ہو رہا ہے سنو ٹھیک ہے زمان کس لیے دیا کس لیے کہ تاکہ اس کا صحیح اللہ کی یاد میں اس کو کرو پھر تیسری آیتیں اور اسے راستہ بھی دکھایا اب وہ خود شکر گزار ہو یا نا شکر گزار ہو یعنی کہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا قرآن دے دیا نبی آگئے ہدایت دے دی گئی ہدایت کمپلیٹ ہو گیا تب دیکھنا یہ ہے کہ تم اس کو جو ہے سیدھی راستے پر چلتے ہو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا نا شکرے ہو تو اپنی دنیا میں مست ہو یہ بھی تو پتا چلے نے اس لیے تو تم کوئی انسان کو بنایا اللہ نے لیکن جو سمجھتے ہیں وہ بھی کیا ہے وہ گھبراتے ہیں اور اللہ کی یاد میں مشکول ہو جاتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے جو کافر ہیں جو اللہ کا لوگ کو یاد نہیں کرتے ہیں ان کے لیے اے ہم نے کاف ان کے لیے زنجیر اور توق اور دہتیوی آگ تیار کر رکھی ہے اس کے بعد پھر ایک آیت ہے آگے چل کے جو نیک اکار ہیں وہ ایسی شراب جان کریں گے یعنی کہ ایسی جان پییں گے جس میں کافر کے آمیزش ہوگی ٹھیک ہے یہ آمیزش ہوگی آچھا اس کے بعد پھر ہے ایک آخری آیت ہے این این یشربو بیہا عباد اللہ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے جہاں چاہیں گے اس میں سے نہری نکال لیں جہاں چاہیں گے محفل میں ہیں محلات میں ہیں اس کا رکھ موڑ دیں اور جو چاہیں وہ کریں گے یہ آیت تھی انسان کے بارے میں اس کے میں نے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسان کا وجود کیا ہے اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے دوسری بات جو آج آتی ہے کہ اس میں ہے کہ انسان کو جو پیدا کیا ملے جو پانی سے پھر ان کا مختلف احتوار کر کے یعنی کہ پیٹ سے گزر کے پیدا کرنے کا مقصد انسان کی آزمائش کرنا ہے یعنی اس سے سماعت اور بسارت کی قوت اتا کی دیکھنے کی سننے کی بولنے کی وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکے اس کے بعد اطاعت یا مسیحت یعنی کہ اس کے بعد وہ فرما برداری کرتا ہے اللہ کا یاد کرتا ہے یا مسیحت ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک کا انتقاب کر سکے اس لئے ہم اس کو پیدا کیا یعنی مسکورہ قوتوں اور صلاحیتوں کے علاوہ ہم نے خود بھی انبیاء علیہ السلام اپنی کتابوں اور دایان حق کے ذریعے سے صحیح راستوں کا بیان اور واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے بھی ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اور اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر کے شکر گزار بندہ بن جائے یا مسیحت کا راستہ کر کے اختیار کے ناشکرہ بن جائے ہم دنیا میں آگئے دنیا میں آگئے کاروبار میں لگ گئے علج گئے سودکاری میں لگ گئے کسی کو دھوکہ دینا کسی کو فریب کرنا کسی کو قتل کرنا کسی کو ڈاکہ ڈالنا یہ ساری چیز اور اللہ کو جو یاد کرنا تھا اس کو ہم نے کیا ہی نہیں ہم نے کسی کتاب کو اٹھا کے ایک جگہ رکھ دیا اور اس کو بعض گھروں میں تو کتاب بھی نہیں ہے بعض تو پڑھنا بھی نہیں جانتے کچھ تو سب سے اڑی بات ہے کہ اس کو سمجھنا تو الگ بات ہے پڑھنا بھی نہیں جانتے اٹھا گھرک دیا گھر میں کوئی پڑھ لیا پڑھ لیا کیا پڑھ لیا اس کے بعد آگ کا ذکر ہے تو یہ جو اللہ کے دیوی آزادی کے غلط استعمال یعنی کافروں کے لیے اہنے کے ہم جو ہیں ان کے لیے جو ہے دہکتی بھی آگ ہے تو ان کے لیے ہے کہ یہ نہیں اللہ کے دیوی آزادی کا اگر غلط استعمال کیا جائے گا تو توک ہے زنجیر ہے دہکتی بھی آگ ہے اس میں ڈال دیا جائے گا کاس ہے کاس کے مقالے میں یہ ساتھ کا ذکر ہے کاس میں نے اس جان کو کہتے ہیں آپ دیکھئے گا اس میں قرآن میں ایک جگہ کاس کا ذکر آیا ہے میں دوبارہ اس کو تھوڑا سا آپ کو یعنی کہ کافور کا ذکر ہے کاس کا ذکر ہے یہ جو ہے کاس جو ہے ایک طرح سے چھلکتا ہوا کہ لیجی آپ چھلکتا ہوا اس چیز کے جام کو کہتے ہیں ایسے جام کو کہتے ہیں جو گلاس میں بھرا ہوا ہو اور چھلک رہا ہو اور اس کی کافور کی تھنڈک اور ایک مخصوص خوشبو کے حامل ہوتی ہے اس کی آمزش یہ شراب کا ذائقہ جو ہے اور اس کی خوشبو دماغ کو موتر کرنے والی ہو جائے گی یعنی کافور کی ملی شراب اس کے بات پر ہے یہ کافور کی ملی شراب ہے سرائیوں یا مشکوں میں نہیں ہوگی وہاں بلکہ نہریں ہوں گی اور یہ نہروں کا چشمہ ہوگا یعنی یہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی اس کو جدھر چاہیں گے اہل جنت موڑ لیں گے یعنی اپنی محلات ملے جائیں گے اپنی اس محلات سے کوئی اور محلے اس میں لے جائیں گے اپنی مزلیسوں میں اور اپنی بیٹھکوں میں اور باہر میدان ہوں تفریق جو ہے وہاں کہیں بھی چاہیں گے وہ کریں گے اس مقدار میں ہوگا تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے جنت بنائے دوزب بنائے کس لیے بنائے اور اس کا جو ہے اس میں اگر تم میری نافرمانی کروگے تو تمہیں دہکتا ہوا آگ ہوگا آگ کا جو ہے اس پر کبھی تذکرہ کروں گا اور اگر تم میری فرمان میرے ساتھ اگر ذکر کروگے میرا ذکر کروگے توبہ کروگے استقبار کروگے اپنے گلتیوں پر اور ماں بھی مانگوگے تو ہم تمہیں بخش دیں گے اور تم میرا ذکر کروگے تو تمہیں آلہ مقام دیں گے جنت میں تو یہ ہے میری چھوٹی سی ویڈیو ہے ہم آپ سب سے گزارش ہے کہ بھائی دیکھیں ہم لوگ گناہگار آدمی ہیں انسان ہی گناہ کا کہتے ہیں گناہ کا پتلہ ہے تو آدم علیہ السلام سے گلتی سرزد ہوئی ہم توبہ کریں استقبار کریں اور اللہ کا ذکر کریں جتنا زیادہ ذکر کر سکتے ہیں جتنا جل جتنا زیادہ استقبار پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اور نماز کا قائم رکھیں نماز کی سب سے پہلے کوئی چیز ہوگی اور اللہ کے بتائے ہوئی کتاب جو ہے قرآن اس کو سمیدن کوشش کریں اور سیدھے راستے پہ چلیں اور امید ہے کہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اور آپ سے التجا ہے کہ میری چینل کو جو ہے سسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو کومنٹس کیجئے گا اور اپنی کومنٹس ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا اپنے کومنٹس دیجئے گا ٹھیک ہے اور اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں سیدھے راستے پہ لگا کہ دنیا بڑی تھوڑے دن کی ہے اور ہماری لائم بھی بہت مختصر ہے ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ گزر چکی ہے ان تھوڑے سے وقت میں ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں اور اللہ سے دعا کریں مقفرت مانگیں سب کے لیے اور ایک دوسرے کو سیدھے راستے پہ چلانے کی کوشش کریں امید ہے آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ